میں جا رہا ہوں سحیل گیٹ کی طرف زخل گیٹ سحل گیٹ بھی اس کو بولا جاتا ہے شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ سوری کا انوکھا کارنامہ تاریخ کا ایک عظیم شاہکار ہماری آنکھوں کے سامنے اس بڑے برج کی چھت کے نیچے ایک ولی اللہ کا مزار پنی تامیر کا نادر نمونہ جسے دیکھ کر اکم دھنگ رہ جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور ہم بھی خیاریت سے ہیں آج بہت دنوں کے بعد ہمیں دوبارہ مکہ ملا ہے اور ہم اپنی روتاس فورٹ سیریز کے سلسلے میں دوبارہ قلعہ روتاس میں آ جائے ہیں تو آج ہم قلعہ روتاس کے جس حصے کی ویڈیو بنائیں گے وہ ہے سحیل خان غازی کا جو دروازہ ہے قلعہ کا مین دروازہ ہے یہ بھی سحیل خان گیڑ تو یہاں سے ہم اس گیٹ سے سٹارٹ کریں گے تو یہ میرے پیچھے آپ کو وہ گیٹ بڑا نظر آ رہا ہوگا تو انشاءاللہ دلہ آج اس کو فلمائیں گے اور آپ کو اس گیٹ کے بارے میں اچھی معلومات بھی بتائیں گے تو چلتے ہیں اور اس گیٹ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں قلعہ روتاس کے ایک خوبصورت جو دروازہ ہے اس میں یہ سحیل خان گیڑ بھی ایک بڑا دروازہ ہے انجینرنگ کا کمال یہ بھی نمونہ ہے تو یہاں سے اس بڑی فصیل کے اوپر جانے کے لیے دونوں طرف سیڑیاں ہیں دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی ہم دائیں طرف سے سیڑیاں اوپر چڑھتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سیڑیاں کتنی بلند و بالا اور یہ دروازہ بھی کتنا بلند و بالا ہے جس کے اوپر ہم اس بڑی دیوار پہ چڑھ کر اوپر کی جانب جا رہے ہیں اوپر آ کے تو یہ ایک پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے اس کے اس طرف بھی سیڑیاں ہیں اور اس کے اس جانب بھی سیڑیاں ہیں تو ہم دائیں سائیڈ سے چلتے ہیں یہاں سے یہ سیڑیاں اوپر چڑھ گئے مزید ہم اس کے بلندی بار آ گئے ہیں اس قلعے کی فصیل میں جو اوپر کنگرے ہیں ان میں ایک کنگرہ پوری ایک بڑی کھڑکی کی مانند ہے اس کھڑکی کا مکمل اس میں راستہ چھوڑا گیا ہے اور یہ اس کے نیچے کا منظر اور اس سے آگے جا کے جو دوسرا کنگرہ آتا ہے اس میں یہ دو سراغ ہیں ایک اس طرف اور ایک اس طرف اور سامنے نیچے بھی دیکھنے کے لیے سراغ ہیں جس میں سے کہتے ہیں کہ گرم تیل اور پانی گرم یہ بھی پھنکا جاتا تھا اور جہاں سے تیر بھی مارے جا سکتے تھے اسی طرح آگے آ کے پھر دو کنگروں کو چھوڑ کے تیسرے کنگرے میں پھر اس کے کھڑکی ہے اور اس کے نیچے بڑا جھرنا تیل پانی تیر اندازوں کا جھرنا اس کے آگے پھر اسی طرح کا ڈیزائن اس میں اس کنگرے میں دو جھرنے اور ایک نیچے جھرنا یہاں پہ ان کنگروں کی بھی چھوڑائی بہت زیادہ ہے اور ادھر سے میں اگر آپ کو پیچھے قلعے کا نظارہ کر رہا ہوں تو وہ سب نے آپ کو چاند ولی گیٹ نظر آئے گا اور اس کے بعد یہ والا بڑا گراؤنڈ اور یہ سیڑھیاں اوپر چڑھ کے اور وہ سیڑھیاں اوپر چڑھ کے ہم اس قلعے کی اوپر والی منزل پر آئے ہیں اور اسی طرح چلتے چلتے اب ہم سحیل خان غازی کے جو مزار ہے اس کے بالکل اوپر پہنچنے والے ہیں یہ راستہ اور یہاں سے ابھی میں آپ کو جنگل کا ایک نظارہ کراتا ہوں اس جگہ سے یہ دیکھیں گے گناہ گہرا جنگل کیکر اپلی اور نہ جانے کیا کیا اس بڑے گنے جنگل میں کسی کا آنا ناممکن ہے خود ہی اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں دیکھیں اور یہ سامنے سوہیل گیڑ کا بڑا برج یہ فصیل اسی طرح سیدھی چلتے چلتے یہاں پر اس بڑے برج کے اوپر آ گئی ہے یوٹیوب پر پہلے آپ کو اس طرح کے منظر نہیں ملیں گے اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ اور بلکل جو اصل سیر ہے قلعے کی جو چلنے کا مقصد اور اس کو دکھانے کا مقصد وہ یہی ہے کہ آپ کو اس کی ہر جگہ دکھائی جائے مکمل جب یہاں پہ آپ برج کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ آپ کو نیچے پھر سیڑھیاں ملیں گی جو آپ برج کی چھت کے اوپر آ جاتے ہیں اور اگر ان بڑی سیڑھیوں سے آپ اوپر چڑھ کے آئے تو پھر بھی ان سیڑھیوں سے اوپر آ کے آرام سے آپ اس برج کی چھت پہ آ سکتے ہیں اور یہ سوہیل خان غازی کا جو سوہیل گیڑ کا بالا خانہ ہے اس کے اوپر یہ دروازے لگے ہوئے ہیں اور پیچھے غالباً یہ جو اس کا یہ بالا خانہ تھا اس میں یہ لکڑی جو لگی ہوئی ہے یہ انگریزوں کے دور کی ہے اور انگریزوں نے اس میں دروازے بھی لگوائے تھے اور یہاں بھی یہ ان کا ریسٹ آوس ہوتا تھا اس کیڑ کے اوپر یہی معلومات ہیں ان کے مطابق تو جو مجھے ملی ہے اور یہاں سے اس برج کی اوپر سے نیچے کا منظر ابھی یہاں سے آگے چلتے ہیں یہ جو سامنے دروازہ نظر آ رہا ہے یہ دربار شریف سے اندر اس برج کے اندر جو رستہ ہے رہ داری وہاں سے یہ سیڑھیاں اوپر آتی ہیں اور آگے یہ دروازہ بند ہے اس پہ بھی خوبصورت ڈیزائننگ سے کام کیا گیا ہے ہر حصے میں خوبصورت اور زبردست ڈیزائننگ ہوتی ہے ماشاءاللہ اور دفاعی اعتبار سے بھی اس دروازے کو بہت شاندار بنایا گیا ہے اور یہاں سے سویل گیٹ کی اس بڑی کھڑکی کا نظارہ کرے جو کہ نیائد خوبصورت پتھروں کی ایک پوری پوری سل پر یہ کام کر کے تو اس کو بنایا گیا ابھی آگے سے آپ کو مزید اس کا دکھاتے ہیں اور یہ جگہ تو دیکھیں اس میں پوری گنجائش ہے مکمل ایک محراب بنا آگے جہاں پہ آدمی بیٹھ کے وہ گلے کے مین جگہ کا بھی یہ سامنے آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہوگا اس میں اس کا منظر نظر آتا ہے اور یہاں سے کوئی جگہ اس طرح کی بنی ہوئی ہیں کہ ان پہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہے تو نہائیتی شاندار اور خوبصورت ترین یہ دروازہ ہے یہاں سے آپ کو اس کے بڑے بڑے کنگرے نظر آ جائیں گے اور یہ ایک بڑا برج ہے جو سویل گیڑ کے اوپر ہے یہاں سے یہ باہر کا خوبصورت بھی اس طرف سے قلعہ آپ کو نظر آئے گا اور یہ باہر کا سارا منظر اس سائٹ بھی آپ کو وزٹ کرواتا ہوں اور یہ تو ایک بہت ہی کھلا اور بڑا جھرنا ہے حسیل کے اندر جس کے باہر یہ قبرستان ہے اور اس میں پرانی قبرے بھی موجود ہیں یہ سامنے ابھی آپ کو یہ نظر آئیں گی یہ دیکھیں یہ پرانا قبرستان اس کے اندر اور یہ بڑا جنگل سوہیل خان جو گیٹ ہے اس کے برج کے اوپر کا اور یہاں سے سوہیل گیٹ کا یہ خوبصورت منظر سوہیل خان گازی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہر وقت یاد خدا میں مشغول رہتے تھے اور اس کے علاوہ آپ کی سب لوگ آپ کے جو زود و تقویٰ تھا اس کی وجہ سے آپ کی عزت کرتے تھے آپ نے یہی پہ انتقال فرمایا اور آپ کو سوہیل دروازہ کے دائیں جانب والے برج کے اندر دفن کیا گیا یہ مزار پہلے سر رابرٹ مٹکاف نے بند کرا دیا تھا اس کی چھت پر جہاں فلائی کا ایک درخت بھی کسی دور میں واقع تھا وہ مرکل کی ایک علامت بنوادی بعد میں لوگوں نے مزار کا دروازہ کھلوا لیا تھا آپ کا مزار فصیل کے اندر واقعہ ہے جہاں گہری تاریخی ہوتی ہے مگر بجلی کی روشنی سے اندرونی عصہ واضح طور پر نظر آتا ہے اس سرنگ نماز جگہ کے باہر آج کل ایک لوے کا گیڑ نزب ہے اور ظاہرین کے لیے اس کے اندر پانی کے مٹکے بھی رکھے ہوئے اور آج کل تو اس میں اندر کلر بھی لگا ہوا ہے پانی کا سوہیل خان غازی جن کا مزار اس برج کے نیچے ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق احمد نگر سے تھا جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ایک عرصہ تک آپ مغلوں برداز مار ہے اور اس وقت جہاں پہ ہم پہنچے ہیں یہ سوہیل خان غازی کے دربار کے بالکل اوپر کی طرف یہ قبر کا ایک نشان بنایا گیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ابھی جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں بالکل اس کے این نیچے سوہیل خان غازی کا مزار ہے اور اس کے بنانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گورنر پنجاب سر رابرٹ مٹکاف انیس سو چھے میں یہاں اس نے دربار کیا اور اس کی اہلیہ اس کے ہمراہ تھی اور دربار پر اس کی اہلیہ بھی اس کے ساتھ ہائی اور اس کی اہلیہ قبر کے پاس سے جب اندیرے میں گزری تو خوف ناک اس دیکھ اور دیکھ کا ڈر گئی اور فوراً باہر نکل آئی کہتے ہیں کہ وہ حاملہ بھی تھی اور خوف کے مارے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کے بعد پھر گورنر نے اس برج کا دروازہ بند کرا دیا اور مزار کے این اوپر قبر کا نشان بنا دیا جو یہاں پہ آپ کے سامنے ابھی یہ ہم دکھا رہے ہیں